سبھی کو نمشکار لیڈیز این جنٹلمنٹ سارے کے سارے دوستوں کو نمشکار آ جائیں پیار سے باتیں کرتے ہیں پڑھنے پڑھانے کی گوڈ ایونگ ایونگ گوڈ ایونگ گوڈ ایونگ گوڈ ایونگ تو میرے پیارے دوستوں ہم لوگ آج جو سلسلہ سمجھنا سمجھانا شروع کر رہے ہیں پہلے تو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ایک پہلے سے ہی جانکاری دے دیتا ہوں اور اس کے بعد چیزوں کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے بیسیکلی سب سے ایمپورٹن چیز ہے آپ کے سلیبس میں سب سے ایمپورٹن چیز ہے یہ آپ لوگوں کے سلیبس میں دوستوں اگر یہ نہیں سمجھا تو پوری کی پوری انگلیش ایک طرف اور آپ کی پڑھائی ایک طرف تو یہ جو سب سے ایمپورٹن دائرہ ہے کمپریہنشن پیسج یہ کیوں ایمپورٹن ہے آپ پہلے تھوڑی سی میری گفتگو کی طرف اپنا دھیان لگائیں گے اور بڑے اچھے سے اسے کی آپ سمجھیں گے کی کیا ضرورت ہے جب بھی ہم کسی کمپریہنشن پیسج کو پڑھتے ہیں دوستو تو کمپریہنشن پیسج ہم لوگ جب بھی پڑھتے ہیں تو کمپریہنشن پیسج کے اندر ہمیں سینٹینس پڑھنے کو ملتے ہیں اور سینٹینس کو بنانے کے لئے صرف اور صرف ہمیں گرہیمر کی ضرورت ہے یعنی کہ کمپریہنشن پیسج جب ہم پڑھتے ہیں تو دوستوں comprehension passages کے آدھار پر ہماری grammar revise ہوتی ہے پہلی بات تو یہ جب ہم comprehension passages پڑھتے ہیں تو comprehension passages پڑھتے پڑھتے ہماری improve ہوتی ہے vocabulary کیسے جب میں ایک student تھا تو مجھے school level پر teacher جب vocabulary یاد کرنے کے لئے کہتا تھا تو اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا تھا کہ بچوں آپ کو اگر vocabulary یاد کرنی ہے تو کسی بھی شبد کے آپ sentences بناو جب آپ sentences بناوگے تو شبدوں کے ارث یاد ہو جائیں گے اور usage یاد ہوگا تو comprehension passage آپ کو پہلے سے ہی شبد بنا کر دے رہا ہے sentences تو آپ اس اگر پڑھیں گے تو اپنے vocabulary improve ہوتی ہے جب بھی ہم کوئی comprehension passage پڑھتے ہیں دوستوں تو comprehension passage ہماری foundation رکھتا ہے جسے ہم close chest کہتے ہیں close chest ہمارے سامنے آتا کی سروپ میں ہے کرپیدھان سے دیکھیں ہمارے سامنے لکھے ہوئے question اس طریقے سے دیے جاتے ہیں اور ان کے اندر اگر ہم بات کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے بچوں تو اگر ہم ان سبھی کی سبھی blanks کو fill کرنے کی کوشش کریں گے تو سارے blanks اگر آپ fill کرتے ہیں تو گھوم پھر کر یہ بات تو آپ کی واپس comprehension message میں ہی convey ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہم؟ ٹھیک ہے 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 لکھی بھی اس باتچیت کو سب مبارک ہو ہمارے سامنے ان چیزوں کو اگر دیکھنے کا ہم پریاست کریں تو یہ چھوٹی سی چیز کو دہن سے سمجھیں تو آپ اگر بچوں ان سارے کے سارے فلپس کو اس لکھے ہوئے اندر لکھتے ہیں تو یہ ساری کی ساری جو بات آ رہی ہے ہمارے سامنے یہ ساری کی ساری بات ہے تو اپنے آپ میں کمپریینشن پیسج ہی اس کا مطلب اگر کلوز ٹیسٹ کو امپروو کرنا تو کمپریینشن پیسج امپروو کرنا ہوگا پھر ایک اگلا سوال ہمارے سامنے آتا ہے دوستو جس سے ہم کہتے ہیں پیرا جمبل آپ اگر اس پیرا جمبل کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پیرا گراف کو ہی تو جمبل کر کے دیا جاتا ہے آپ کے سامنے چار الگ الگ حصے دیے جاتے ہیں اور ان چار الگ الگ حصوں کو آپس میں جوڑ کر جب ہم لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سبھی کو اگر ہم لوگ اورگنائز کرنے کی کوشش کریں گے تو بنتے تو پیرا جمبل آپ کے پیسج ہی ہیں اب اسے سمجھنے کا کام کریں سی جیل مینز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سی جیل مینز کے حساب سے لے کر چلیں تو 30 marks کے لیے comprehension آپ کو ملتے ہیں اگر close test کی ہم بات کرتے ہیں دوستو تو close test آپ لوگوں کے 25 marks کے لیے ملتے ہیں اور اگر پیرا جمبل کی آپ بات کرتے ہیں تو 25 سے 30 marks کے لیے ملتے ہیں تو اگر آپ ان سبھی کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو آپ کا قریب قریب 80-90 marks کا کھیل یہاں سے رکا ہوا ہے جن بچوں کا انگلیش میں انٹرسٹ نہیں ہے جن بچوں کو انگلیش سمجھ نہیں آتی جن بچوں کو انگلیش میں اچھی pick up بنانی ہے وہ بچے ہمیشہ دھان رکھیں ایک ہی چیز من کی کمی ہے ٹھیک ہے تو وہ اس اگر سلسلے کو دھان سے دیکھیں گے تو ان کی کئی ساری چیزیں clear ہوتی چلی جائیں گی اب comprehension passages کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ کتنی طرح کے questions آپ کے comprehension passages سے دیے جاتے ہیں کہتے ہیں یودھ کرنے سے پہلے یودھ لڑنے سے پہلے یودھا کی طاقت اور کمزوری کی جانکاری اگر ہو تو بہت اچھی تیاری کا level آپ کا بن جاتا ہے آئیے بچوں سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں سب سے پہلا ایک question ہم سے paper پوچھتا ہے passages میں جسے ہم کہتے ہیں thematic question thematic question کا مطلب ہمیں سمجھ آتا ہے ایک ایسا question جس کے اندر لکھے ہوئے passage کے اندر ہم لوگ theme کی جانکاری لیتے ہیں ہمیں theme کو سمجھنا ہوتا ہے کہ theme کس طریقے کی ہے اور theme اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اس theme کو ہی ہم کہتے ہیں central idea ایک دوسرا question ہم سے پوچھا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں factual question جب factual question کی ہم بات کرتے ہیں تو factual کا مطلب ہوا جو facts پر آدھارت ہے ٹھیک ہے جب facts کی ہمیں جانکاری لینی ہوں تو passage کے اندر جو بھی theme ہوتی ہے اس theme کو justify کرنے کے لیے ہم لوگوں کو details دی جاتی ہیں examples دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو انہی کو اگر ہم سوال کی طرح پوچھ لیتے ہیں تو یہ ہمارا ہوا factual question ٹھیک ہے بچو آگے اگر لے کر چلنے کا کام کرے تو ایک اگلا سوال آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں understanding based question جب ہم understanding based question کی بات کرتے ہیں تو understanding based question کس طریقے سے کام کرتے ہیں آپ تھوڑا سمجھتے ہیں سب سے پہلے ایک question آتا ہے which of the following is right or wrong ایک question آتا ہے اسی question کو کبھی کبھی examination آپ لوگوں سے پوچھ لیتا ہے کہ given statements میں سے آپ کے حساب سے کون سی statement صحیح ہے یا کون سی statement غلط ہے اور صحیح یا غلط کے اس پہلو کے بیٹ سے ایک سوال اٹھا لیا جاتا ہے اور اسی چیز کو ہم سے پوچھا جاتا ہے اور یہ question ایسا جس کی وجہ سے ہم passage کو بار بار پڑھنے کا جاس کرتے ہیں ایک question ہمارے سامنے اسی سے نکل کر آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں دوستو reference to context بچوں کبھی کبھی ہم لوگوں سے کسی بھی word کسی بھی phrase کسی بھی sentence کا ارث پوچھ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ہم سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ کے according اس word کا actual میں کیا meaning ہے اور اسی کی چکر میں ہم passage کو ایک بار نہیں ایک سے زیادہ بار پڑھنے کی گلتی کرتے ہیں ہم سے ایک question پوچھا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں دوستو title suggestion اب جب title کی ہم بات کرتے ہیں کسی بھی لکھے ہوئے question کے اندر جب ہم title کی بات کرتے ہیں تو title بتانے کا سلسلہ کیسے ہوتا ہے title ایسے نہیں بتایا جاتا title صرف اور صرف theme based ہونا ہی ہم صحیح مانتے ہیں اس کا مطلب میرے دوستوں یہ banking میں زیادہ تر پوچھا جاتا ہے جس بچے کو theme detect کرنی نہیں آئی اس کا title وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں بتا پاتا فائن اسی طریقے کے اور بھی کئی سارے سوال ہم سے پوچھ لیا جاتے ہیں جو understanding basis پر ہم سے پوچھے جاتے ہیں اس میں کئی سارے سوال ہو سکتے ہیں جس میں ایک سوال ہوا kinds of sentences ایک سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں دوستوں kinds of sentences اب sentences کے types ہم لوگوں نے پڑے ہیں narration کے دوران ہم نے sentences کے types پڑے ہیں assertive interrogative imperative شاباز کچھ یاد آ رہا ہے exclamatory optative sentences کے types ہم سے پوچھ لی جاتے ہیں ان کو ہم پہچان سکتے ہیں زیادہ مشکل بات نہیں ایک دوسرا question ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ لکھا ہوا sentence active voice ہے یا passive voice ہے direct speech لکھا ہوا ہے sentence یا پھر ہمارا جو question ہے وہ indirect speech دیا گیا ہے یہ ہمارا دوسرا سوال ہوا ٹھیک ہے بچو ایک تیسرا سوال ہم لوگوں سے پوچھا جاتا ہے جس میں ہم لوگ mention کرتے ہوئے دیکھتے ہیں figures of speech figures of speech کو اگر ہم ہندی میں کہیں تو figures of speech کہلاتی ہیں علنگکار سنا ہوگا آپ لوگوں نے علنگکار ٹھیک ہے بچو کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں کیا آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں سرائی بار مجھے سننے اور دیکھ پانے کی سوچنا تو دیں سننے اور دیکھ پا رہے ہیں چلی دوستو مجھے لگ رہا ہے سب چیزیں بلکل ٹھیک چل نہیں ہیں آئیے آگے چلتے ہیں اب ہمارے اس figures of speech میں بھی کئی سارے سوال پوچھ لے جاتے ہیں میں تھوڑا تھوڑا کر کے یاد دلاتا ہوں آپ لوگوں کو چیزیں یاد آ جائیں گی figures of speech میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے ایک figure of speech کا ذکر لیا جسے ہم کہتے ہیں personification مانوی کرن جب کسی non-living thing کو ہم living کی طریقے سے describe کرتے ہیں یہ ہوا آپ لوگوں کا یہ ہوا آپ لوگوں کا personification اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں similarly جو comparison کی بات کرتا ہے اور اس comparison میں ہم دو ہی شبدوں کا use کرتے ہیں یا تو like یا پھر as ٹھیک ہے جی ایک اگر ہم سوال کی بات کر رہے ہیں تو ایک اور چیز آتی ہے جسے ہم نے کہا metaphor metaphor میں بھی ہم comparison کرتے ہیں لیکن اس comparison میں like یا as ہم use نہیں کرتے جیسے اگر میں کہنے کی کوشش کروں he fought like a lion تو he کا comparison lion کے ساتھ ہوا اور like کا use کیا تو اسی وجہ سے یہ جو example بنتا ہے simili کا example بنا اگر میں اسی بات کو کہنے کی کوشش کروں اور میں نے کہا he was a lion تو یہاں پر یہ والی اگر ہم بات دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ آپ کی طرف سے metaphor ہوا کوئی دکت تو نہیں ایسے figures اور speech اگر ہم کہنے کی کوشش کریں کئی طریقے کی figures اور speech ہیں جسے ایک میں لکھا آپ کے سامنے oxymoron کیا کہا بچو oxymoron جب oxymoron کی بات ہم کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں use of contradictory words جب جب دو ویرودہ بھاس بتانے والے شبدوں کو ایک ساتھ ہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں contradictory words ایک ساتھ رکھنے کی کوشش اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں جیسے میں نے کہا serious joke تو joke ہے تو serious کیسے اور joke ہے تو serious کیسے یا serious ہے تو joke کیسے contradiction والے دو شبدوں کو ساتھ رکھنا ایک بار پہلے اسے دیکھیں پھر ہم تھوڑی سی بات کو آگ لے کیسے لنے رکھنے اب چلتے ہیں تھوڑا سا بات آگے اگر ہم چیزوں کو تھوڑا سا آگے سمجھنے کی کوشش کریں تو اب سوال اٹھتا ہے کہ کسی بھی پیسج کو solve کرنے کی طریقے کیا ہیں تو میں کچھ ایک بات یں آپ کے سامنے کروں گا اور پھر دھیرے دھیرے آپ لوگوں کے ساتھ مل کر پیسج کو solve کرنے کی approach decide کروں گا ٹھیک بیچا تو ایک سب دینے 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 سوال روی 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 بی فور بومبی آپ کا آنسر ہے باقی سب کنفیوزن بات ہے چلی دوستو ایک اگلے پرشن پر کام کرتے ہیں ایک سوال آپ کے سامنے ذرا آپ اسے پڑھیں پھر میں آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کروں گا please take your time سوال آپ کے ساتھ مل کرتے ہیں بات موسیقا 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 it's very good for suppleness suppleness کا مطلب آپ کے اس پیسج میں آگے لکھا ہے suppleness کا مطلب ہوتا ہے upper body strength there is some risk of overuse injury to feet knees ankles and hips اگر آپ ضرور سے زیادہ jogging کرتے ہیں تو اس کے کچھ نقصان بھی ہیں پیروں کو گھٹنوں کو ankles کو اور hips کو but if you don't overdo it at first and run on soft surface like grass when you can you shouldn't have serious problems اگر آپ خلکے خلکے ماحول میں دوڑتے ہیں تو ضرور نہیں ہے کہ آپ کو نقصان ہو if you have arthritis in your legs hips or back or if you are overweight try cycling swimming instant اگر آپ overweight ہیں arthritis کے patient ہیں تو آپ کوشش کریں cycling کریں swimming کریں the only expense expense کی spelling دھیان سے دیکھیں بچھو یہاں اس expense کا مطلب خرچ ہے the only expense is a good pair of running shoes avoid busy roads and jogging at night if possible we are light colored clothes so as not to feel uneasy and a cyclist's reflective chest band چل کی question پر آتے ہیں سر سب سے پہلا سوال آپ کے سامنے jogging is a popular exercise because it makes the body strong jogging is a popular exercise because it makes the body strong is an easy way to keep oneself fit is eminently enjoyable makes the body supple بالکل جی correct answer D for Delhi نہیں نہیں D for Delhi نہیں correct answer آپ کی طرف سے B for Bombay popular ہونے کی وجہ کیا ہے یہ بڑا آسان طریقہ آپ کو fit رکھنے question number 2 sometimes jogging can become risky when بالکل آپ کی طرف سے correct answer when it is overdone C for China C for China correct answer ہوا ایک اگلا سوال پیش کریں گے سر jogging is not advised for people who are overweight are busy bad legs very strong جی بالکل A for Apple آپ کی طرف سے correct answer ہوا question number 4 کہتا ہے everybody can afford to jog as it does not require expensive outfit یہی اس کا correct answer ہے کہ آپ کو ضرور نہیں ہے کہ مہنگا outfit خریب نا ہے ہلکے فل کے outfit سے آپ کا کام چل سکتا A for Apple آپ کی طرف سے correct answer ہوا چنا while jogging one should wear light colored clothes as a protection from sun to feel light to feel easy to feel comfortable آپ کی طرف سے C for China correct answer ہوا اگلا passage آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہے بڑے دھان سے اس سے پڑھیں پھر پات کرتے ہیں سمیں I came inside of the house of Usher this was the house of Roderick Usher who had been my childhood پل سر دوست کے لئے friend بھی use کرتے ہیں پل بھی use کرتے ہیں it had been umpteen years since he and I had seen each other umpteen کا مطلب کافی ورش I lived in a distant part of the country during my childhood however he had recently corresponded with me telling me at length of a serious illness and of a mental disturbance that was troubling him corresponded کا مطلب ہوتا پتر لکھ کر حال چال پوچھنا تو اس روڈرک was leading the existence of a life of hermit ایک hermit hermit کہتے ہیں اس انسان کو جو سماج زیون کو چھوڑ کر جنگلوں میں اکیلا زیون ویتیت کرتا ہے تو چھلیے خیر question number one پیش کیا جائے سرکار پہلا سوال دوستوں کے نام پہلا سوال the author was traveling in day زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ انسان throughout the day کہا جائے کیونکہ ڈل کہا ہے تو ڈل کس ستھی کو کہتے ہیں ماللو آپ کہیں پر یاترہ کر رہے ہیں اور ڈل کہتے ہیں آپ اس یاترہ کو اس کا مطلب بہت سمیہ ہو چکا ہے آپ کو travel کرتے ہو تو deeper Delhi زیادہ بہتر ہوگا question کا 2 question کہتا ہے the house of usher was the home of author's relative old acquaintance a companion a friend d for Delhi correct answer a friend the author lived in a country during the time of writing during his childhood بس یہ correct answer ہے آپ کے طرف سے اس نے کہا ہے na childhood پل تو B for Bombay کی بات correct The author came to know of his friend's illness through letters بھئی یہی answer ہے آپ کا کیونکہ corresponded کا ارث ہم نے پتا کیا تھا پتر لکھ کر تو بھئی یہاں پتر کی بات ہے A for apple اگلا سوال آپ کے سامنے روڈرک was living in the company of his friends was engaged in many social activities was involved in thriving business had become a recluse Hermit کا synonym recluse ہوتا ہے دوست تو آپ کی طرف سے question کا fifth option correct ہوا اگلا passage بچوں کے لئے پیش کی جائیں پیسج کو سول کر کے دیکھیں بچوں پھر بات کرنا شروع کرتے Thank you The martyrs who laid down their lives for the freedom of the country had a lofty vision lofty ka high vision dristikon had a lofty vision of the future they wanted the nation to be free from all the slavery and bondage they wanted an India in which all the communities would live in perfect harmony harmony balanced manner harmony کا مطلب ہوا balanced manner جیسے اس انسار میں ہر چیز بڑی خوبصورت طریقے سے ویوستت ہے پرکرتی کو اگر آپ دیکھیں تو پرکرتی ایک دوسرے کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہی ہے harmony کہتے in which they would be no high class and low class of people the curse of untouchability having been wiped out completely women would enjoy equal rights with men and contribute their fullest to the making of a great nation such a vision was in keeping with the ancient glory of the country renowned for its splendid achievements in literature art and culture we must now revitalize this ancient culture revitalize we must now revitalize this ancient culture of ours with tolerance and must head if we forget or cease to take pride in our noble heritage we shall have to face severe indictment fall in the court of history which is ruthless judge اب یہ which use کیا گیا ہے history کے لئے itihas نے کبھی بخشا نہیں ہے itihas بہت جلدی بھلا دیتا ہے selen spares erring people itihas گلتی کرنے والوں کو کبھی بخش نہیں ہے انہیں جگہ نہیں دیتا اپنے پنوں پر خیر پہلا سوال پیش کریں گے جنام پہلے question پر دباغ لگائے initially یہ شاید question غلط آگیا ہے temper into the past culture make scientific advancements B for Bombay correct answer ہوا question number four کہتا ہے are freedom fighters envision that in free india there would be an egalitarian society سوال change ہوگا سر معاف کیجئے اگلیٹرین society women would enjoy higher privileges and rights than others بالکل بھی نہیں the country would be taken forward by some selected classes of the society بالکل بھی نہیں industrialization passage میں کہا ہی نہیں ہے آپ کی طرف سے correct answer ہوا A for apple اگلا سوال پیش کریں گے سرکار I think میرے خیال سے یہ چار questions ہیں اگلا passage حاضر کریں گے میرے دوست thank you بہت پیارا پیسے بہت دھیان سے پڑی گے دوست پلیس Fee few people ask from books what books can give us دیکھو بچو اس line کے اندر use ہوا ہے personification آپ کتاب سے نہ تو کچھ پوچھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کوئی جواب دے سکتی ہے کتاب تو اس لگے ہوئے سینٹنس کے اندر پرسونیفیکیشن یوز ہوا few people ask from books what books can give us most commonly we come to books with blurred and divided minds blurred کا مطلب ہوتا ہے دھندلا تو آپ کے دماغ کے اندر ایک دھندلا چطر بنا ہوا ہوتا ہے blurred minds divided minds الگ الگ opinion لے کر آپ کتابوں کی طرف پہنچتے ہیں asking of fiction and it shall be true آپ کوئی بھی fiction پڑھتے ہیں دماغ میں رہتا ہے کیا یہ سچ ہوگا آپ poetry کی کوئی کتاب کھریتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ صرف جھوٹھی ہوگا کوئی بھی biography آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر صرف چاپلوسی لکھی ہوگی اتحاس آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی انسان نے اتحاس اپنے من گھڑنت طریقے سے لکھا ہوگا if we could banish all such preconceptions اگر ہم ایسے پورو ویچاروں کو پہلے سے ہی ہٹا دے when we read that would be an admirable beginning یہی ایک اچھی شروعات ہو سکتی ہے تو دوستو اب اس سے جڑے ہوئے کچھ سوالوں پر کام کرنا شروع کریں گے please pay attention according to this passage most readers most readers think that poetry is essentially imagination unrealistic, realistic, didactic basically اس کے اندر جو option ہمیں چننا ہے وہ option ہمارے سامنے آتا ہے لوگ مانتے ہیں کہ poetry حقیقت میں unrealistic ہے unrealistic کا مطلب جو واستوکتہ سے کوئی لیند دینا نہیں رکھتی the main intention of the author is to point out the faults of others نہیں define what various kinds of books are بالکل نہیں suggest correct approach to books بالکل نہیں یہ آپ کا D answer بنتا ہے enumerate the reader's preconceptions لوگوں کی پورو ویچار کیا ہے کتابوں کو لے کر پڑھنے کو لے کر اگلا سوال the author's reference to biography being viewed as something flattering suggests that he thinks that it should be critical critical نہیں sorry بچوں ہونا چاہیے truthful truthful کا مطلب ہوتا ہے جو حقیقت کا بیاء کرے critical کا مطلب ہوتا ہے جو اچھے اور برے دونوں پکش کی جانکاری دے اسے ہم critical کہتے ہیں subjective کا مطلب ہوتا ہے کسی انسان کا اپنا ویچار کیسا ہے fourth question پر آتے ہیں according to this passage most readers expect too much from books ignore the objective of the writer do not know what to expect from a book are positively inclined towards the author correct answer آپ کی طرف سے تیار ہوا ignore the objective of the writer adiktar جو passage کے coding کہتے ہیں adiktar readers لکھنے والے کے objective کو نہیں سمجھ پاتے اس لئے من گھڑن طریقے سے پڑھتے ہیں آگنا سوال according to the passage most books of history are an objective of the past events نہیں author's views on the past events نہیں reproduction of the records available from the past نہیں an objective interpretation of the past records ٹھیک ہے تو basically یہاں پر کیا ہوا author's views on past events flattery کا مطلب چاپلوسی ہوتا ہے عدیتر اتحاس کی کتابوں کو لوگ یہ مانتے ہیں کہ کوئی بھی لکھنے والا اپنے وچار لکھتا ہے اتحاس کے بارے میں حقیقت کا بیان نہیں کرتا جبکہ بات الگ ہے تو آپ کی طرف سے passage کے coding جو انسر آپ کو چننا ہے وہ بیف اور بومبے بنتا ہے سر اگلا passage پیش کریں گے بچوں کے لئے ذرا سول کر کے دیکھیں دوستو موسیقی 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 آپ کے سامنے اگر ایسے پیسجز دیے جاتے ہیں تو ایسے پیسجز کو ہم امپرسنیشن کہتے ہیں یعنی کہ آپ کو رائٹر کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچنا ہوگا کہ رائٹر ایکشل میں کیا کہنا چاہتا ہے موسیقی 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 suddenly there bursts forth the wild scream of a terrified woman کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنائی دی I knew that it was my sister's voice I rushed into the corridor but light of the corridor lamp I saw my sister at the door of her room میں نے اپنی بہن کو کھڑے ہوئے دیکھا her face pale with terror and her hands groping for help اس کے ہاتھ میری طرف مدد کے لئے پکارتے ہوئے and her whole figure swing اس کا پورا شرک دائیں بائیں ہلتے ہوئے unsteadily I ran to her میں اس کی طرف دوڑی and threw my arms around her چار اور اس کی بہن کو لپیٹا but her knees gave way اس کا مطلب اس کی گھٹنوں نے جان چھوڑ دی اور اس کے بعد کیا ہوا she fell to the ground she fell to the ground she fell to the ground پہلے سوال پر کام کرتے ہیں the author couldn't sleep because the night was wild یہی تو اس کا ریزن ہے ٹھیک ہے جی یہی تو ریزن ہے کہ موسم بڑا خراب تھا جس کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ پائے A for apple question 2 she threw her arms around her sister to express her affection پیار جتانے کے لئے نہیں prevent her from running away بھاگنے سے روکنے کے نہیں نہیں save her from danger بالکل نہیں C for china correct answer آپ کی طرف سے question 3 it is well known that it is well known it is well known that she and her sister were twins بالکل صحیح بات ہے کوئی بات نہیں twins have a special bond between twins have a special bond between twins have a special bond between them a relation between twins is always cordial twins can sense danger more than sir before Bombay کلاو کوئی ورانسر نہیں بان پائے گا question 4 she realized that her sister was in a state of excitement needed support was too weak to walk was gripped with fear D for Delhi correct answer question 5 she rushed to the corridor because she heard a terrifying cry her sister called her to the room she recognized the voice of the person who screamed she dreamt sapna toh dekha hi nahi tha sir آپ کی طرف سے correct answer A for apple ठेके دوستو A for apple चलिये दोस्तों जरा कल बच्चों के साथ मेरी मुलाकात का समय क्या रहेगा हैंजी 12 बजे से 1 बज कर 30 मिनर तक मेरा आपका सफर रहेगा तयार रहें कल हम बात करेंगे पढ़ाई के बारे में कल छुटी नहीं है मेरी दरफ से तो आज के लिए इतना ही Good night Love you all पढ़ें और Comprehension को जितना अब ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही आपका result अच्छा होगा पढ़ने की कोशिश करें मिलते हैं कल Good night to your students